اسلام علیکم سیکنڈ یئر میں آپ کو مطالع پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے آج کے جو موضوعات ہیں وہ تین مختصر موضوعات ہیں جو مطالع پاکستان جواب کا چپٹر نمبر تھری ہے اس کے اینڈ پہ دیئے ہوئے ہیں پہلا موضوع جو ہے وہ سیاحت دوسرا معاشی ادم توازن اور تیسرا نقشہ فہمی یہ تین مختصر موضوعات ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے اس چپٹر کے آغاز میں آپ پاکستان کے محل وقوع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی آب و ہوا اور اس کے موسموں کے بارے میں تفصیلیں آپ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے اس کے علاوہ اگر اس کے آب و ہوا کی بات کی جائے تو پاکستان جو ہے اس میں چار طرح کے موسم ہوتے ہیں جو سرزمین ہے اس میں پہاڑ بھی ہیں وادیاں بھی ہیں خوبصورت میدان بھی ہیں سطح مرتفع بھی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سیر و سیاحت کے لحاظ سے سیر و سیاحت کو فروغ دینے کے اعتبار سے جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور پاکستان جو ہے وہ سیر و سیاحت کے اگر بات کی جائے تو اس لحاظ سے دنیا کے بہترین ممالک میں یہ شمار ہوتا ہے یہاں کی جو خوبصورت وادیاں ہیں ان میں وادی نیلم وادی کاغان وادی سوات خنزہ مری ایوبیا نتیا گلی سکردو اور سیارت خاص طور پر قابل ذکر ہیں یہ بڑے ہی خوبصورت اور حسین مناظر والے یہ وادیاں ہیں مقامات ہیں جہاں پر سردیاں جو ہیں ان میں برف باری ہوتی ہے اور برف سے ڈھکے ہوتے ہیں یہ علاقے لیکن گرمیاں جو ہیں ان میں بہت خوبصورت اور خوشگوار موسم ہوتا ہے یہاں کا اس کے علاوہ یہاں ابشاریں جھیلیں بل کھاتی سڑکیں ہیں تو ان تمام چیزوں کے علاوہ یہاں پر سرسبز لہلہاتیں میدان ہیں دریا اور نہریں ہیں اور خوبصورت باغات اور پھولوں کے علاوہ دنیا کے جو ذائقے کے اتبار سے بہترین پھل ہیں ان کا بھی مرکز ہے پاکستان تو یہ تمام چیزوں سے مالا مال ہے پاکستان ان تمام نعمتوں سے مالا مال ہے اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو سہر و سیاحت کے اتبار سے جن کے بڑی اہمیت ہے اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ اگر سیاحت کو سیاحت کے سنت کو اگر فروغ دے اور اس پر تھوڑی توجہ دی جائے تو پاکستان جو ہے وہ سالانہ عربوں میں جو ہے وہ ذرے مبادلہ کما سکتا ہے اور اس سیاحت کی سنت کو فروغ دے کر پاکستان اپنی معیشت کو جو ہے وہ مستحکم کر سکتا ہے محلے بکو میں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے اور پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیای ریاستے ہیں جن میں کازکستان ہے کرغیزستان ہے تاجکستان ترکمانستان اور ازبکستان واقع ہیں یہ مالک جو ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی ان کا ساحل نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کے سرحد کے ساتھ کوئی سمندر واقع نہیں ہے تو ان ممالک کو اگر سمندر تک رسائی حاصل کرنا ہو تو یہ پاکستان کا راستہ ان کو استعمال کرنا ہوگا پاکستان کا راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ممالک ہیں یہ سنتی اعتبار سے اور ذریعی اعتبار سے بھی اور یہاں پر مادنی ترقی کے اعتبار سے جو ہے وہ خاصی اہمیت کے حامل ہیں لیکن بیرونی دنیا کے ساتھ ان کا کوئی جو ہے وہ سمندری رابطہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کوئی سمندر واقع نہیں ہے کوئی ساحل نہیں لگتا ان کو تو جس طرح پاکستان ہے افغانستان کو ایک راہداری فراہم کر رکھی ہے اگر ان ریاستوں کو بھی کوئی راہداری فراہم کر دی جائے یا موٹروے کے ذریعے ان کو ملا دیا جائے تو یہ پاکستانی معیشت کے لیے پاکستان ایک بڑی خوشائن بات ہو سکتی ہے پاکستان بہت سارا ذریعے مبادلہ جو ہے وہ کما سکتا ہے اس صورت میں تو یہ جو ہے اس سے پاکستان ایک عالمی منڈی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے گا پاکستان کے کاروبار میں اضافہ ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور اس کے علاوہ جو ذریعہ سنتی اور مادنی ترقی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ سہر و سیاحت کو بہت زیادہ فروغ ملے گا اس سے تو یہ جس طرح سی پیک کا منصوبہ ہے اسی طریقے سے اگر کوئی منصوبہ اس قسم کا بنایا جائے کہ یہ جو وستی اشیائی ریاستے ہیں ان کو ملا کر کوئی ایک کوریڈور یا ایک راہداری فراہم کر دی جائے تو یہ پاکستانی معیشت کے لیے ایک بہت ہی مصبت قدم ہوگا اگلا ہمارا موضوع ہے جی معاشی ادم توازن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ادم توازن کس کو کہتے ہیں اور پاکستان جو ہے اس میں معاشی ادم توازن کے اسباب یا اس کی وجہات کیا کیا ہیں معاشی ادم توازن کے اگر بات کی جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو تو اس کو آپ معاشی ادم توازن کہیں گے جیسے ایک گھر کی مثال ہے کہ گھر میں آپ کی آمدن ہے اور آپ کے اخراجات ہیں اگر ان دونوں میں توازن نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معاشی ادم توازن کا شکار ہیں اسی طرح ریاست یا ایک ملک کا سالانہ ایک بجٹ ہوتا ہے جس میں وہ تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ ملک میں کتنے اخراجات ہیں کس جو ہے وہ سیکٹر کے اوپر کتنا روپیہ لگانا ہے لوگوں کی ترقی کے اوپر ان کی تعلیم صحت زرات سنت وغیرہ کے اوپر کتنا لگانا ہے پھر پاکستان کے جو دفاعی اخراجات ہیں ان پر کتنا رکھنا ہے صحت کے لئے کتنا مختص کرنا ہے تو یہ ایک اندازہ ہوتا ہے جو پورے سال کا جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اسی طرح اگر آپ کی آمدن جو ہے ملک میں جو آمدن ہے وہ کم ہو اور اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ معاشی ادم توازن کا شکار ہے اس میں معاشی توازن نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے قیام سے ہی معاشی ادم توازن کا بدقسمتی سے شکار رہا ہے یہاں پر آمدن کم اور اخراجات جو ہیں وہ زیادہ رہے ہیں شروع سے اور اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں زیادہ تر جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں یہ کہ ہم جو ہیں وہ اپنے بجٹ کا ایک کثیر حصہ غیر ترقیاتی اخراجات پر صرف کرتے ہیں اور ترقیاتی منصوبے اور کام جو ہیں وہ بہت کم کیے جاتے ہیں ان پر بجٹ کا ایک مختصر اور تھوڑا سا حصہ صرف کیا جاتا ہے پھر ہم جو ہیں وہ بیرونی دنیا سے چیزیں منگواتے زیادہ ہیں اور ان کو اور باہر کی دنیا میں جو ہیں وہ بجواتے کم ہیں یا دوسرے الفاظ میں ہماری برامداد جو ہیں وہ کم ہیں اور درامداد بہت زیادہ ہیں یہ چیز بھی بجٹ میں خسارے کا سبب بنتی ہے پھر پاکستان جو ہے وہ اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کرزوں پر سود کی شکل میں پاکستانی حکومت کو ادا کرنا پڑتا ہے کیونکہ شروع سے ہی پاکستان جو ہے وہ کرزوں میں دبا رہا ہے تو وہ کرزوں پر سود کی قسط جو ہے وہ ادا کرنا ہوتی ہے تو اس مد میں اور فوجی اخراجات جو ہیں ان پر بہت زیادہ روپیہ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے تو یہ دونوں اخراجات جو ہیں یہ بجٹ کا تقریباً ساٹھ فیصد بن جاتے ہیں اور ترقیاتی کاموں کے لیے یا اخراجات جو ہیں اس کے لیے چالس فیصد سے بھی کم رہ جاتا ہے تو یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ پاکستان میں موشی ادم استحکام اور موشی ادم توازن کا سبب بنتی ہیں اب ہم تفصیل سے دیکھیں گے وہ وجوہات جو کہ پاکستان جو ہے اس میں موشی ادم توازن کا سبب ہے سب سے پہلی وجہ جو ہے آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق وہ قیام پاکستان کے وقت پاکستان میں عبادی زیادہ تھی اور وسائل بہت محدود تھے پھر آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں بھارت سے ہجرت کر کے جو ہیں وہ پاکستان آئے ان کے عبادکاری کا بھی مسئلہ تھا لیکن یہاں پر اس نوزائدہ مملکت میں وسائل اس حوالے سے محدود تھے جتنی عبادی تھی اس سے کم وسائل تھے تو جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے وہ شروع سے ہی معاشی ادم توازن جو ہے وہ پیدا ہو گیا پھر ابھی پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ انیس سوٹالیس جو ہے اس میں پاک بھارت جنگ نے پاکستانی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا پھر زراد میں ترقی دینے کے لیے جنگہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو یہاں بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ زراد کے پیشے سے بہت سارے لوگ وابستہ ہیں پاکستان کی زیادہ تر آبادی دے ہاتھوں میں رہائش بذیر ہے تو زرعی ملک ہونے کے ناتے پاکستان جو ہے اس نے زراد کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے یہاں پر ڈیم اور نہرے وغیرہ بنائیں گی اور معاشی حالت جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے عالمی برادری سے کرزے لیے گئے کچھ لیکن پھر اس کے بعد انیس سو پینسٹر اور اکتر کی جو جنگیں تھیں اس نے پاکستانی معیشت پر بہت ہی منفیس رات مرتب کیے اور پاکستان جو ہے وہ مزید کرزوں میں دبتا چلا گیا پھر ہماری حکومت جو ہے اس نے اپنی پاکستان کی آبادی زوری آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی فوجی قوت جو ہے وہ بڑھانے پر توجہ دی آپ یہ بات جو ہے وہ پچھلے سبق میں پڑ چکے ہیں ابتدائی جو آپ کے چپٹرز تھے اس میں آپ پڑ چکے ہیں کہ بھارت جو ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کی ہیں پاکستان کے وجود سے ہی بنیادی طور پر انکاری تھا اور پاکستان جیسا جو ہے وہ ہمسایا جب ہو تو ایسی صورت میں پاکستان کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا پڑا یہ پاکستان کی مجبوری بھی تھی تو دفاعی نکتہ نظر سے جو ہے وہ پاکستان نے اپنی فوجی قوت کو بڑھایا اور اپنے جو بہت بجٹ کا زیادہ حصہ جو ہے وہ دفاع پر خرچ کیا تو اس وجہ سے بھی ترقی جو ہے اس طرف اتنی توجہ نہیں دی جا سکی پھر پاکستان کے اندر جو حکومتیں تھیں وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ٹوٹتی رہیں پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل قائم نہیں رکھا جا سکا اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اپنے ان کے اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوتی رہیں تو یہ ساری چیز جو تھی یہ سیاسی ادم استحکام جو ہے یہ بھی کسی حد تک اس نے پاکستانی معیشت کو بہت متاثر کیا اور اس کے بہت منفی اثرات پاکستانی معیشت پر جو ہیں وہ رونما ہوئے پھر ملک میں پانی کا مسئلہ تھا بڑا سنگین بہران پیدا ہوا اور جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے یہ پانی کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک برقرار رہے اور دن بہ دن زیادہ خطرناک صورتیال احتیار کرتا جا رہا ہے اس کو ورکم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے اس سے سنتکاروں کا اعتماد دوٹ جاتا ہے اور وہ ملک کے اندر جو ہیں وہ روپیہ یا سرمایہ لگانے سے گھبراتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے پاکستانی معیشت کے لیے جو ہیں وہ نقصان دے ثابت ہوئیں پھر پاک بھارت تعلقات جیسا کہ بھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر دونوں ممالک میں تین جنگیں ہو چکی ہیں اور بھارت کے ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف بڑے جارہانہ ضائم رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ کشیدگی کا شکار رہے ہیں حالانکہ دونوں ممالک اب ایٹمی قوت بن چکے ہیں لیکن اس کے باوجود مسائل جو ہیں جو کتوں ہیں اور عالمی برادری کا جو کردار ہونا چاہیئے تھا اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ بھی کوئی ہمارے سامنے اس طریقے سے نہیں آیا عالمی برادری جو ہے اور اکوا میں متحدہ جو ہے وہ کشمیر کو اپنی ہی قراردادوں کے مطابق اس کے مسئلے کو حل کرنے میں ابھی تک ناکام ہے اور گریزہ ہیں اس سے تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس صورتحال میں کوئی بھی فورن انویسٹر جو ہے وہ سرمایہ کاری نہیں کرتا بلکہ کیپٹل فلائٹ ہوتا ہے یہاں سے بلکہ لوگ سرمایہ نکال لیتے ہیں اپنا تو جو کسی بھی ملکی معیشت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے بات ہے پھر افغانستان ہماری مغربی سرحد پر جو ہمارا برے سرات مرتب کی ہیں یہاں پر سمگلنگ منشیات پھر ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز جو ہیں جو دہشتگردی والے کا جو ایک مسئلہ تھا اس نے ساری نے ہماری پاکستان کی معیشت پر اس کی ترقی پر جو ہے وہ بہت منفی سرات مرتب کی ہے پاکستان جو ہے وہ کئی عرب ڈالر کا مقروض بن کے رہ گیا پھر بڑھتی ہوئی آبادی پاکستان جو ہے اس کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وسائل جو ہے اس لحاظ سے محدود ہیں تو یہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے یہ بھی پاکستانی معیشت پر ایک طرح کا بوجھ ہے تو مختلف لوگ جو ہیں وہ کئی ایسے علاقے ہیں جو پسماندہ رہے گئے جن میں ترقی نہ ہونے کے برابر ہوئی پھر بہت سارے لوگ نقل مکانی کر کے بڑے شہروں کی طرف چلے گئے اور جو ہے وہ گاؤں وغیرہ سے دہاتوں سے نقل مکانی کر کے جیسے اربنائزیشن ہوتی ہے تو اس اربنائزیشن نے بھی پاکستان کی زراد کو بہت زیادہ متاثر کیا زرائی شعبے میں لوگوں کا رجحان جو ہے وہ کم ہو گیا اور جس سے ہماری زراد جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی اور پاکستان چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک زرائی ملک ہے جس کی معیشت کا زیادہ دردار زراد پر ہے اور زراد کے شعبے کو اس حوالے سے خاصہ نقصان ہوا اور ہم ایک زرائی ملک ہونے کے باوجود زراد میں خود کفیل نہیں ہو سکے پھر سیاحت کے جو بہتر مواقع ہیں وہ ہم پیدا نہیں کر سکے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے یہاں پر بڑے خوبصورت اور دل کشوادیاں ہیں شمالی علاقاجات ہیں جن کو ہم اس طرح سے ترقی نہیں دے سکے یہاں پر تیل گیس اور پن بجلی وغیرہ وہ تمام یہ وسائل موجود ہیں یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں پاکستان کو لیکن ہم اس طریقے سے بہتر طور پر اس سے مستفید نہیں ہو سکے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی حکومت ان مسائل کی طرف توجہ دے اور ان مسائل کو کر اور ملک اندر ڈیمز اور نئی نہریں بنا کر پانی جیسے مسائل پر قابو پا کے پاکستانی معیشت کو کافی حد تک سنبھالا دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے نئے منصوبے شروع کیا جا سکتے ہیں جن سے پاکستان بہتر ذر مبادلہ کما سکتا ہے جسے پاکستانی معیشت مستحکم ہوگی اور ہماری جو معاشی مسائل ہیں وہ کافی حد تک کام ہو جائیں گیا ہمارا اگلی موضوع نقشہ فہمی ہے دنیا کو سمجھنے کے لئے اور اس کے مطالعے کے لئے نقشے بنائے جاتے ہیں ہماری زمین جو ایک گلوب کی طرح بلکل گول ہے بیان کیا جا سکے نقشے چھوٹے اور بڑے پیمانوں پر بنائے جاتے ہیں جو مختلف مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کو پڑھنے اور سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ چند چیزیں جو ہمیں معلوم ہو سب سے پہلے ہمیں دیکھیں کہ نقشہ کس کو کہتے ہیں نقشے کی جو پیمانے کے بارے میں پروجیکشن کا ہمیں علم ہو علامات اور سمد کے بارے میں معلوم ہو پھر خطوط ارز بلد طول بلد اور اس کے لباخت استوا کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پیمانے سے کیا مراد ہے پیمانہ سے مراد وہ نسبت ہے جو نقشی فاصلوں اور زمینی فاصلوں کے مابین ہے مثلا ایک انچ برائے دس میل اس پیمانے کو اس طرح پڑھا جائے گا کہ ایک انچ نقشی فاصلہ برائے دس میل زمینی فاصلہ پیمانہ یہ ایک خط کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے اس کو نقشے کے زیری حصے میں کھینچا جاتا ہے اور نقشے پر اسی دو نقات کے درمیان فاصلہ پیمانے کی مدد سے نابنے میں مدد ملتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماب پروجیکشن خطوط طول بلد اور ارز بلد اس کو گلوب سے سادہ کاغذ پر منتقل کرنے کا جو عمل ہے اس کو ماب پروجیکشن کہتے ہیں کسی بھی ملک یا علاقے کو خطوط ارز بلد اور طول بلد سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کے محلے وقوع کو بیان کرتا ہے پھر علامات اور سمد نقشہ اس پر پہاڑ سڑکیں یا شہر ان کو اصلی حالت میں ظاہر کرنا ممکن نہیں ہوتا تو مختلف علامتیں اس کے لئے استعمال کی جاتی ہیں مثلا ایک نکتہ شہر کے لئے استعمال ہو سکتا ہے سڑک اس کو سرخ خط کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے اسی طرح دریا یا پانی اس کو نیلے رنگ سے جبکہ پہاڑ ان کو بورے رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے پھر جبکہ جنوب نیچے کی طرف ہوگا پھر اسی طرح آپ کے دائیں ہاتھ پہ مشرق اور بائیں ہاتھ میں مغرب سمت ہوگی تو سمتوں کی بنیاد پر زمین کو شمالی اور جنوبی قرروں میں تقسیم کرتے ہیں اس طرح ممالک کو بھی تقسیم کرتے ہیں مثلا شمالی پاکستان اور جنوبی پاکستان پھر ہے طول بلد اور ارز بلد خطوط طول بلد وہ خطوط ہیں جو خطے اس طرح کو کٹتے ہوئے کتب شمالی اور کتب جنوبی پر جا ملتے ہیں خط نصف نحار جو لندن کے قریب گرین وچ کے مقام سے گزرتا ہے ان خطوط بلد کے مرکز میں واقع ہے ان کا درجہ جو ہے وہ 0 ڈگری ہے 180 طول بلد مشرق اور 180 مغرب میں واقع ہے چنانچہ کل خطوط طول بلد کی تعداد جو ہے وہ 360 ہے پھر خطوط ارز بلد خطوط ارز بلد وہ خطوط ہیں جو خطوط اسطویٰ کے متوازی شمال جنوب میں پھیلے میں ایسا فرضی خط ہے جو زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے خطوط ارز بلد اور طول بلد ان کی سمتوں کی بنیاد کسی ملک محل وقوع کو بیان کیا رہتا ہے یعنی کون سے ممالک دنیا کے کس حصے میں واقع ہیں اسی طرح علامات کی بنیاد درمیانی فاصلے کو مابا جا سکتا ہے نقشے پر نیچے کی طرف پر مانا دیا ہوتا ہے مثلا ایک انچ برائے دس میل یا ایک سینٹی میٹر برائے پانچ کلومیٹر تو اس سے بھی درمیانی فاصلہ مابنے میں سمجھنے میں مدد ملتی ہے اسی طرح مانا خط کی شکل میں بھی ظاہر کیا جاتا ہے اور قصر اعتباری سے بھی اس کو ظاہر کیا جا سکتا ہے جن کی مدد سے نقشوں پر دیئے گئے مقامات کے درمیان اصل فاصلوں کو مابنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے نقشے چھوٹی اور بڑے پر مانے پر بنائے جاتے ہیں اور چھوٹی سکیل پر مختصر معلومات جبکہ بڑی سکیل اس پر تفصیلی معلومات ظاہر کی جاتی ہیں پھر نقشے جو ہیں وہ آبادی درجہ حرارت سطح ذرات سنت اور مختلف قسم کی سرگرمیوں جو ہیں ان کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں یہ تھا ہمارے آج